السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان لا یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پچھلی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو دستور ہمیں دیا ہے اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہمارے لئے لازمی اور ضروری ہے اور اگر ہم نے اس کتابِ الٰہی کے احکام پر عمل نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی جانب سے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی بھی عذاب ہمارے اوپر آسکتا ہے اس لئے اس امت کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے بھی کوشش کریں محترم ناظرین امتِ مسلمہ قرآن کے تعلق سے جن کو تاہیوں کا شکار ہے ان میں سے ایک اہم ترین کو تاہی اس امت کی یہ بھی ہے اگرچہ زبان سے اس امت کا ہر فرد یہ بات تسلیم کرتا ہے یا اس امت کے اکثر افراد اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم ہی ہمارا دستور زندگی ہے اور ہمارا منحج حیات ہے قرآن کریم ہی کی روشنی میں اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایت کی روشنی میں ہمارے سارے معاملات تیہ ہونے چاہیے خواہ ان معاملات کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہو ہماری عبادات سے ہو یا ان معاملات کا تعلق ان مسائل کے تعلق ہمارے سلوک اور ہمارے اخلاق سے ہو یا ہماری سیاست سے ہو یا ہمارے معاش اور ہماری معیشت سے ہو غرضے کے زندگی کے ہر پہلوں میں اور ہر موڑ پر ہر موقع سے ہماری اس کتاب ہی کو بالا دستی حاصل ہونی چاہیے اختلافات کی صورت میں لڑائی جھگڑوں کی صورت میں تنازعات کی شکل میں اگر ہمارے درمیان کوئی کتاب فیصل بننے کا حق رکھتی ہے اور حکم من بننے کا اگر حق رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے یا اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا ہم زندگی کے تمام فیصلوں میں اور تمام معاملات میں تمام امور میں اسی کتاب کی طرف رجوع کریں یہ بھی ہماری اس کتاب کا ہماری اوپر بنیادی حق ہے لیکن امت کی اکثریت اگرچہ زبان سے اس حق کو تسلیم کرتی ہے لیکن اگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تو ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کے لئے یا اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب مسلکی تعصب ہے چونکہ یہ امت چار یعیس سے زیادہ فقہی مسلکوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ہر مسلک والے نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے امام ہی کی بات مانے اپنے مقتدہ ہی کے حکم پر چلے یا اسی کے مسلے کو آگے رکھے وہ کسی دوسرے امام کے یا دوسرے مسلک کے مسلے پر اگرچہ حق دوسرے امام کے مسلک میں ہیں اور برحق دوسرے امام کا مسلہ ہے کتاب اللہ کی دلیل اس کے ساتھ ہے لیکن چونکہ ہم ایک خاص مسلک کی تقلید کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اس لئے ہم دوسرے مسلک کہ اس مسئلے کو جس کے ساتھ قرآن کی دلیل موجود ہے ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن میں اگر کوئی آیت ایسی ہے جو ہمارے فقی مسلک کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں اپنے مسلک کو صحیح کرنے کے بجائے اپنے مسلک کو صحیح کرنے کے بجائے اپنے منحج اپنے اشتہاد کو صحیح کرنے کے بجائے ہم قرآن کریم کی آیات میں معنوی تحریف کرتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے تو ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو مسلکی پابندیوں میں جھکڑا ہوا ہے اور یہاں تک کہ ہر مسلک میں ایسے افراد آپ کو ملیں گے ایسی مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے اپنے مسلک کی تعاید میں ایک طرف تو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی تحریف کرنے کی معنی کے لحاظ سے اور معنی ہی نہیں بلکہ الفاظ کے لحاظ سے بھی تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثالیں موجود ہیں کتابوں کے اندر ایسے افراد آپ کو ملیں گے اور نہ صرف یہ کہ تحریف کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اپنے مسلک اور اپنے فقی مسلک کی تعاید میں حدیثیں گھڑنے کی بھی کوشش کی ہے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی چیز گھڑ کے نسبت کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے یہ اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے مسلکوں کی جکڑ بندیوں یا پابندیوں کی وجہ سے قرآن کریم کی جانب اپنے فیصلے لے جانے کیلئے تیار نہیں ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف کچھ لیبرل لوگوں کا طبقہ ہے روشن خیال لوگوں کا طبقہ ہے وہ قرآن میں جو حکام بیان کیے گئے ہیں چوری سے متعلق ہوں زنا سے متعلق ہوں خواتین سے متعلق ہوں وہ ان حکام کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اگرچہ نام کے مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ان حکام کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یا ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا تھا جن لوگوں کے لئے نازل ہوا تھا اس زمانے میں اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات اس کی حکام صرف اور صرف انہیں لوگوں کے لئے تھے بعد میں آنے والے زمانے کے لوگوں کے لئے اور خاص طور سے ترقی آفتا محضب قوم اور ملتوں کے لئے قرآن کریم کے یہ حکام کافی اور شافی نہیں ہیں امت کا ایک طبقہ یہ تصور رکھتا ہے اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کا ایک طبقہ وہ ہے جو حکمرہ طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دور ہے حکومت چلانے والے افراد ہیں لوگ ہیں وہ بھی قرآن کریم کو اگرچہ زبان سے تسلیم کرتے ہوں لیکن عملی طور سے اس کے حکام پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں اسباب ہو سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنی حکومت کا دستور اس قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یا مانتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے تو بہرحال اس امت کے بہت سارے افراد ہیں جو اس کتابِ الہی کو اپنا جج اپنا حکم اپنا فیصل عملی طور سے ماننے کے لئے تیار نہیں اس کی بالا دستی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بھی اس امت کی جانب سے بہت بڑی کوتاہی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے جن لوگوں نے اس قرآن کریم سے کنارہ کشی اختیار کی ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد بھی اس کی زد میں آ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف بارگاہے الہی میں مقدمہ دائر فرمائیں کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس کتابِ الہی کی بالا دستی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اس کو عملی جامع پہنانے کے لئے تیار نہیں تھے قرآن کریم کہ یہ حکام کی جانب فیصلہ لے جانے کے لئے تیار نہیں تھے یا اس کی طرف رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ انتہائی خطرنات موقف ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی دن ایسے لوگوں کے خلاف آئیے میرے سامنے سورہ نساء سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہا یا ایوہ الذین آمنوا وَطِئُ اللَّهَ وَعَطِئُ الرَّسُولُ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان وَالُوَ اللَّهَ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو ان کی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحبِ عمر ہیں جو بااختیار لوگ ہیں یا تمہارے جو ذمہ دار لوگ ہیں اب اُلِ الْأَمْرِ یا بااختیار لوگ کون ہیں مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے کہ جو صاحبِ عمر ہیں جو بااختیار لوگ ہیں ان کی بھی بات ماننا ضروری ہے لازمی ہے اول درجے میں یہ حکام ہیں اور عمر ہیں جو ہمارے حاکم ہیں جو ہمارے امیر ہیں ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد فقہاء اور علماء اکرام بھی اس میں شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ فقہاء کی بات ماننا لازمی ہے وہ اس آیت کو یہیں تک پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ جو ہمارے فقہاء ہیں جو علماء ہیں جو امہِ مستحدین ہیں ان کی بات کس حد تک ماننی ہے اس کی حدود کیا ہے وہ بات بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جو بااختیار لوگ ہیں جو حکمرہ ہیں جو حکام ہیں جو عمرہ ہیں اور جو علماء ہیں فقہاء ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی ذمہ دار شخص ہے کچھ لوگوں کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں ایسے لوگوں کی اطاعت ماننا بھی ضروری ہے لیکن یہ عمرہ اور حکام کی اطاعت فقہاء اور عمی مستحدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ان کی بات ماننا بھی لازمی ہے لیکن یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ عمرہ حکام کی اطاعت یہ مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر ان کی بات اللہ اور رسول کے قول کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی اور اگر اللہ اور رسول کے قول کے مطابق نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں یا اختلاف ہوتا ہے ایسے لوگوں سے تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو عمرہ اور حکام کی فقہہ اور غلمہ کی وہی بات مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مخالف نہ ہو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری حدیث میں اس کی جانب رہنمائی فرمائی ہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو حاکم ہو محدث ہو فقی ہو مشتہد ہو اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں نہیں مانی جائے گی نہیں تسلیم کیا جائے گا اس کو نہیں عمل کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرما انمتعت فی المعروف اتعاد نیکی کے کاموں میں کی جائے گی معصیت اور گناہوں کے کاموں میں غلطی کے کاموں میں اتعاد نہیں کی جائے گی اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمممتعت للعمام ما لم تكن معصیتا امام کی اتعاد اس وقت کی جائے گی بشرتے کے معصیت اور گناہ کا کام نہ ہو لیکن اگر معصیت اور گناہ کا کام ہے یا عالم سے اتعادی غلطی ہو گئی ہے اس کی غلطی واضح ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی حالت میں اس مخلوق میں سے کتنا ہی امچہ امام ہو اس کی بات مانے اور اس پر عمل کرے اس کو تسلیم کرے اور یہی وجہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا ہے وَأَتِعُوا اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا ہے اَتِعُوا کے لفظ کی تقرار یہاں پر نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہے اَتِعُوا اللَّهَ رسول کے ساتھ ہے وَأَتِعُوا الرَّسُول وَأَتِعُوا لِلْأَمْرِ نہیں فرمایا گیا ہے یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اطاعت مطلق ہو ہر حال میں ہمیں اس کی بات ماننی ہے لازم کر لی جائے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کوئی ایسی تیسری اطاعت نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالی نے یہاں یہ لفظ نئے ذکر کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنتُمْ تُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَحْسَنُ تَعْوِلًا فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر دین اور شریعت کے کسی معاملے میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تمہارا چاہے وہ اختلاف تمہارے حاکم کے ساتھ ہے یا محکوم کے ساتھ ہے ریایہ کے ساتھ ہے یا یہ اختلاف کسی عالم کے ساتھ ہے فقیر کے ساتھ ہے مجتہید کے ساتھ ہے اگر اختلاف ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہوگا یہ فطری چیز ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ دینی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے لیکن اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے گا اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے گا اور اس کا دائرہ کم سے کم تر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم اختلاف کو کم سے کم تر کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو حل کیسے کریں گے اس کا طریقہ دور کرنے کا کیا ہوگا وہ یہ بیان کیا ہے کہا فردوہویلاللہ والرسول اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے مطلب یہ ہے اللہ کی جانب لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹا ہو رسول کے جانب لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول موجود نہیں ہے اس دنیا کی اندر تو آپ کی حدیث موجود ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ان اس کی ان دونوں کی عدالت میں اپنے مسئلے کو لے جاؤ جس فقی جس عالم جس حاکم جس شخص کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو یا اس سے زیادہ نزدیک اور قریب ہو لہذا اس کو مان لیا جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے یہ حل اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ ہم اپنے مسائل میں اختلاف کا حل کیسے کریں گے اور وہی فرما دیا ہے ان کنتم تی امونون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلاف ہونے کی صورت میں کتاب اللہ سنت رسول کی جانب رجوع نہیں کریں گے اور ان کو اپنا حکم اور فیصل نہیں مانیں گے اور ان کی بالا دستی کو قائم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ان کا ایمان ایسے لوگوں کا خطرے میں ایسے لوگ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے سارے اختلافی معاملات میں مسائل میں جھگڑوں میں لڑائی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب رجوع کرے یہ ایمان کا تقاضی ہے ورنہ جو لوگ ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا کہا کہ یہی سب سے بہتر ہے اختلاف کی صورت میں کتاب اللہ سنت رسول کی جانب رجوع کرنا اس میں ہر طرح کی خیر بھلائی ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور انجام کے اعتبار سے یہی سب سے اچھی چیز ہے دنیا میں بھی انسان کامیاب رہے گا آخرت میں بھی انسان کامیاب رہے گا اگر کتاب اللہ سنت رسول کی جانب وہ رجوع کرے گا اور اس کی بالا دستی کو تسلیم کرے گا اور اپنے سارے معاملات سارے فیصلے کتاب اللہ سنت رسول کی عدالت میں پیش کرے گا وہاں لے جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دو جہان میں کامیابی کی زمانت دی ہے اسی طریقے سے میرے سامنے ایک اور آیت ہے اللہ سورہ احزاد کی آیت ہے یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَذَلَّ دَلَالًا مُبِينًا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنِتٍ کسی بھی مسلمان مارد اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جانے کے بعد کسی بھی مسلمان مارد اور عورت کے لئے ان کے اپنے معاملے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اگر کسی مسئلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے اور قرآن کی آیت مل جائے تو پھر کسی بھی شخص کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں دیئے شریعت میں کسی کے حکم کو ماننے کی اجازت نہیں ہے اور کہا کہ وہ مَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدَّ اللَّهَ دَلَالَ مُبِّنَهُ تو وہ دور کی کھلے ہوئی گمراہی میں چلا جائے گا اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دونوں کی عدالت میں یا ان دونوں کی عدالت سے فیصلہ آ جانے کے بعد انسان کے اپنے سارے دروازے غور و فکر کے ختم ہو جاتے ہیں کسی کو کوئی سوچنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب میں قرآن کی آیت پر عمل کروں یا نہ کروں دلیل کو مانوں یا نہ مانوں یا اللہ کے رسول کی حدیث کو مانوں یا نہ مانوں یہ سارے دروازے بند ہو جانے چاہیے اور آئیے اللہ تعالی نے تین آیتوں کے اندر یہ بات فرمائی ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے دستور کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے تو جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ایسے لوگ ایسے لوگ لوگ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون اور اس کی وحی کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ ظالم ہیں تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ فاسق اور فاجر ہیں یہ تین حکم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بیان فرمائے تو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیے ہوئے قانون کی حاکمیت کو نہ ماننا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں اسباب ہو سکتے ہیں آخر انسان کے دل کے اندر کیا بات ہے کیوں قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں دنیا کے اندر ان پر چل رہا ہے اور انہی کے مطابق سارے فیصلے کرتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے دل کے اندر اس کے کیا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ موجودہ زمانے کے لوگوں کے لئے نہیں تھا پہلے زمانے کے لوگوں کے لئے ہے پہلے لوگوں کے زمانے کے لئے تھا موجودہ زمانے کے لوگوں کے لئے یہ نہیں ہے اگر یہ عقیدہ یقین رہتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے اور اگر اس کی علاوہ اور جو اسباب اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی مطابق فیصلے کیے جائیں لیکن اس کے سامنے پریشانیاں ہیں مجبوریاں ہیں دیگر اسباب ہیں تو ایسی صورت میں اس کا جرم کم ہو سکتا ہے ظالم کی حد تک ہو سکتا ہے فاس فسق کی حد تک ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نازل کیوں قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں بے اختیار ہیں اب یہ کہ ان کے بے اختیار ہونے کی کیا حد ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حکم بیان فرمائے اور ایک آیت پرے سامنے آگے ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کی مذہبت کیے جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کی جانب اپنے فیصلے لے جاتے ہیں تاغوت اللہ کی علاوہ تمام چیزوں کی طرف اپنے فیصلے لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبکہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو دور کی گمراہی میں ڈال دے لہٰذا ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو بالا دستی حاصل ہونی چاہیے عاملی طور سے اسی کو حکم سمجھنا چاہیے اسی کو اپنا فیصل سمجھنا چاہیے زندگی کے تمام معاملات میں اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان کی تعریب بھی کی ہے فرمایا اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلے کے لیے بلائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور سن کے مان بھی لیا عمل بھی کیا تو جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے تعلق سے اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں اور اس کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہوں اس کو حکم اور فیصل مانتے ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ دنیا اور آخرے دونوں جہان کے اندر کامیاب اور کامرہ ہیں لہذا زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوشدلی سے قبول کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ یہی لوگ کامیاب اور کامرہ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اکثریت ان کی عمل زندگی اگر دیکھی جائے تو وہ بجائے کتاب اللہ سنت رسول میں ان مسائل کا تحل تلاش کرنے کے اور کتاب اللہ سنت رسول کے حکام پر عامل کرنے کے بجائے جو انسانوں کے بنائی ہوئے قوانین ہیں یا اسلامی تہذیب کے علاوہ دنیا میں جو دیگر تہذیب ہیں جو گمراہ کن تہذیب ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی تہذیب ہیں اور جو قوانین ہیں ان کے پیچھے دوڑنے لگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب لوٹنے کی اور اپنے تمام اختلافی غمور مسائل اور لڑائی اور جھگڑے اور فیصلے کتاب اللہ سنت رسول کی عدالت میں پیش کرنے کی اور وہاں سے حل تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وَوَا آخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ يَلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ